اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک نئے انٹرسٹنگ اپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں نے بہت سے تریڈیشنز ثقافت یا تحزید دیکھے ہوں گے ارے ایک اپنا تریڈیشن ہوتا ہے تو اس سے ہم ایویشن انڈسٹری میں بھی ایک طرح کا تریڈیشن ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے ایویشن انڈسٹری کے تریڈیشن کے بارے میں موسیقی کیا ہوتا ہے اس کے کیا ریزنز ہے کیا یہ ارکافٹ کو دھونے کے لیے ہوتا ہے پھر اس کی پیچھے کیا ریزن ہے چلی آج ہم ڈسکس کرتے ہیں پہرے زمانے میں جب بحری جاز اپنے نئے ڈسٹینیشن پر پہنچ جاتا تو وہاں کے لوگ اس بحری جاز کو ویلکم کرنے کے لیے وارٹر سلوٹ یا وارٹر شاور کا احتمام کرتے تھے اس ارکافٹ کے تعظیم کے لیے یہ آئیڈیا ایویشن میں سالٹ لیک سٹی انٹرنیشنل ائرپورٹ میں پہلی دفعہ نائنٹیز میں پیش آیا جب ایک ڈیلٹا پیلٹ ریٹائر ہو رہا تھا تو اس کی تعظیم کے لیے ان لوگوں نے وارٹر کینن یا وارٹر سلوٹ کیا تھا تب سے آج تک یہ جاری ہے یہ سلوٹ کسی کیپٹن کے ریٹائر ہونے کے آخری فلائٹ پہ دیا جاتا ہے ایک کسی ایرلائن کے نئے دیسٹینیشن پہنچنے پہ دیا جاتا ہے یا ایرلائن اپنی دیسٹینیشن پہ آخری دفعہ جا رہا ہوتا ہے اس کے بعد پھر فلائٹ سوہا نہیں ہوتی تو اس وقت کینن یا وارٹر سلوٹ دیا جاتا ہے ایرلائن کو یا کوئی نیا ایرلائن لانچ ہوا ہو تو اس کے فرس فلائٹ پہ بھی وارٹر سلوٹ دیا جاتا ہے یا کوئی ارکافٹ ورلڈ کپ کے وننگ ٹیم وہ اپنے کنٹری لے کے آتا ہے تو تب یہ وارٹر سلوٹ دیا جاتا ہے جب کیپٹن کا لازٹ پلائٹ ہوتا ہے اس کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہے تب فرسٹ افسر چھپکے سے ٹاور والوں کو خبر دیتا ہے اور پھر وہ کیپٹن کی تازیب میں وارٹر کینن یا وارٹر سلوٹ دیتا ہے اور یہ کیپٹن کے لئے بہت ایموشنل سین ہوتا ہے یہ سلوٹ پرفارم کرتے وقت فائر فائٹر اور ٹاور والے ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں تو ٹاور والے ان کو گائیڈ کرتا ہے ہرکافٹ کے لینڈنگ ٹائم اور ہرکافٹ کے ٹیکسی وے تاکہ وہ اسی حساب سے کڑے رہے پہلے سے اس وارٹر کینن کو پرفارم کرنے کے لئے ٹیکسی وے کے لیے لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ پہ تین ٹرک یا چار ٹرک یا چھے ٹرک فائر فائٹر کے جو ہے وہ کڑے ہوتے ہیں تین ٹرک ٹرائنگل کے شیپ میں کھڑے ہوتے ہیں اور دو منٹ تک کنٹینیسلی تین ازار گیلن پانی یہ لوگ زائع کرتے ہیں اور ٹو فیفٹی فیٹ ہائٹ پہ یہ پانی ائرکافٹ پہ پہنکتے ہیں ویسے پریکٹس کے لئے بہت بیسٹ ہے فائر فائٹر کے اپنی سکلز بہتر ہوتی ہیں اور ان کے انسٹرومنٹس کا بھی پتا چل جاتا ہے وٹر کینن پرفارم ہونے سے پہلے فرسٹ افسر اپنے پیسنجرز کو بتا دیتا ہے کئی ایسا نہ ہو پیسنجرز ڈر جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک اور ٹریڈیشہ نے پائلٹ کی یونیفارم کو کھینسی سے کٹنا ہے پائلٹ جب اپنی فرس سولو کمپلیٹ کر لیتا ہے فرس سولو میں یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ پائلٹ خود ہی ٹیک آف اور لینڈنگ کر لیتا ہے اور ایک دو سرکٹ مارتا ہے ائرپورٹ کی اوپر اور وہ اپس بہی فاظت لینڈ کرتا ہے لینڈ کرنے کے بعد سٹوڈنٹ پائلٹ کے جو فلائٹ انسٹرکٹر ہوتا ہے تو وہ اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے شرٹ کو گھنچی سے کٹ کے پھر اپنے کلب میں احزازیا اس یونیفارم کا فرم بنا کے کہیں پہ ٹھانگ دیتا ہے بیویشن میں سولو ٹریڈیشنز بہت زیادہ ہے اس میں پائلٹ کا شرٹ پاڑا جاتا ہے اگر کوئی فیمیل پائلٹ ہے تو اس پہ پانی پہنک دیا جاتا ہے اور کچھ پائلٹ کا سواگت انڈے اور ٹماٹروں سے بھی ہوتا ہے کچھ پہ اوائل یا موبلائل بھی پہنکا جاتا ہے جانے دو سمجھ تیل بند پڑ رہی ہے کچھ پائلٹ کو کنبے کے ساتھ باندھ کے اس پہ پانی بھی پہنکا جاتا ہے پائلٹ کے لئے سب سے خوشی کا موقع سولو ہوتا ہے اور وہ پورے فلائنگ کلب کو ٹریٹ دیتا ہے اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایک اور ٹریڈیشن کچھ پائلٹ کا سیریسلی بلیو یا یقین ہوتا ہے کہ ہم لوگ بیفور ٹیک آف کوئی تصویر نہیں لیتے لیٹ سپوز اگر وہ تصویر لیں گے تو ان کی وہ فلائٹ سموٹلی نہیں جائے گی کچھ پائلٹس نہیں لیتے میں خود لیتا ہوں کچھ لوگ بلیو کرتے ہیں نیک شگون پہ یا پر منوسیت جس کو بولتے ہیں اس پہ یقین کرتے ہیں جس طرح کچھ لوگ کالی بلی کو برا مانتے ہیں کالی بلی نے ان کا راستہ کٹا تو ان کا وہ دن خراب جاتا ہے یہ ان کچھ پیسنجرز ائرکرافٹ میں بیٹنے سے پہلے اپنے سیت پہ تھوکتے ہیں نیک شگون کے لئے ایک بڑے بابا نے کوئنز پہنکے تھے ائرکرافٹ کے انجن میں جس اس لیے کہ ائرکرافٹ اس کو سیف پہنچا ہے اپنے دیسٹینیشن پہ تو اس کے لئے اتھارٹی اس کو کوئنز نکالنے پڑے انجن سے اس کے لئے پورے پیسنجرز کو بیٹ کرنا پڑا کلی گین ٹوم تک فلائٹ ڈیلی ہو گئی صرف اس وجہ سے تو ڈیفرنٹ لوگوں کی ڈیفرنٹ سوچ ہوتی ہیں مجھے اپنی ایک امسایا یاد آگئی کوئی ایک بڑی دادی تھی تو اس نے امی کو ایک ریٹ کپڑا دیا تھا چھوٹا سا اور امی کو کہا تھا کہ سیف کو بولو کہ اس کو جاز کے کسی جگہ پہ بان دے تاکہ تاکہ وہ سیف رہے اب میں ایک یونیک ٹریڈیشن کی طرف آتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسمان کو انگلی دکھانا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا دن خراب جائے یا پائلٹس کی فلائٹ خراب جائے تو اس لئے بیفور ٹیک آف وہ اسمان کو انگلی نہیں دکھاتے وہ یہ یقین کرتے کہ اگر ہم اسمان کو انگلی دکھائیں گے تو خراب ویدر کی وجہ سے ہمارا فلائٹ صحیح نہیں جائے گا بعض وقت خراب موسم کی وجہ سے کہیں فلائٹس کینسل بھی ہو جاتی ہیں اور پائلٹس کا شیڈول بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو کچھ پائلٹس سوچتے کہ اسمان کو انگلی دکھانے سے ویدر خراب ہو سکتا ہے یا پھر یہ خراب ویدر لے آتے ہیں تو اس لئے وہ یہ نہیں کرتے بیفور فلائٹ پائلٹس اپنے ائرکافٹ کا ایسا خیال رکھتے جیسے وہ اپنے محبوبہ کا خیال رکھتے یا اپنی فالتو جانور کا خیال رکھتے تو اس کی بہت دیکھ بال کرتے ہیں کیونکہ اگر پائلٹس ائرکافٹ کا خیال رکھیں گے تو ائرکافٹ پائلٹ کا خیال رکھیں گے اور دونوں ہی سیف رہیں گے تو اس لئے جسٹ پائلٹ فیل کرنے کے لئے ائرکافٹ کی نوز کو ٹچ کرتے ہیں جس لائک وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ پیر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ائرکافٹ ان کو سیف انڈ ساؤنڈ لینڈ کرائے اپنے ڈیسٹینیشن پہ تو بس آج کے لیے اٹنا ہی ملتے ہیں نئے اپیسوڈ کے ساتھ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لے آج کل میں نے شورٹ ویڈیوز بھی اپلوڈ کرنا شروع کی ہے ڈیلی ایک ایک ان کو بھی لائک کرتے رہنا